تقدیر الہی کی طرف سے اس کی بھی فیرست بولہذا فرمائیے رشوت اور بدونوانی کا دور دورہ ہے رشوت کا اجدہا پوری قوم کو نگل رہا ہے یہ جنگ لندن کی بیس جولائی اکانوے کی خبر ہے یہ سارے اخبار اس قسم کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں میں صرف نمونتاً ایک ایک دو دو سرخیاں لی ہیں اور سارے الفاظ دوسروں کے ہیں میں صرف خبروں میں سے بات سرخیاں پڑ کے سنا رہا ہوں قرض کا بوجھ ساڑھے چار خرب سے بڑھ گیا ہے سرطاج عزیز صاحب وفاقی وزیر خزانہ کا بیان ہے تعلیم کی یہ حالت ہے گجنہ والا بورڈ میں ڈگریوں کی سیل جاری ہے ہماری سستی اور میاری سندے ہمیں جہاں سستی اور میاری سندے مل جاتی ہیں سیل جاری ہے ڈگریوں کی سستی اور میاری سندے مل جاتی ہیں گھی میاری نہیں ملتا آٹا میاری نہیں ملتا سندے میاری ہیں میٹری کی سند دھائی ہزار ایف اے کی ساڑھے تین ہزار ایف اے سی کی پانچ ہزار میں مل جاتی ہے یہ بھی جنگ کی خبر ہے عورتوں اور بچوں پر ظلم کی جو داستانے درج ہیں وہ اتنی ہولناک ہیں کہ نہ میں ان کو پڑھنا پرداشت کر سکتا تھا نہ ان کو پیش کرنا میرے بس کی بات ہے آپ مثلاً روزانہ جنگ لہور چودہ اٹھارہ چھبیس سروری یکم مارچ چھبیس مارچ انیس سو بانوے کا ملاحظہ کر لیں تب آپ کو پتہ لگے گا میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے کہ مسلمان تو مسلمان دنیا کی مشتق قوموں بھی ایسے خوفناک مظالم مظلوم خواتین پر نہیں توڑے جا سکتے جیسا کہ آج کل بدنصیبی سے پاکستان میں عورتوں پر توڑے جا رہے ہیں عید الفطر فطر کس طرح منائی جا رہی ہے اسلامی مولکت پاکستان میں جہاں احمدیوں کو اسلام سے نکال کر انہوں نے گند اور نصور کو باہر نکال پھینکا اور امت مسلمہ ان کے نزدیک پاک و صاف ہو گئی عید الفطر کی خبر روزنامہ ڈیلی رپورٹ میں یہ شائع ہوئی عید الفطر کے موقع پر شراب و شباب کی محفلیں رکاساؤں پر نوٹوں کی بارش امیرزادوں کی رنگ لریاں ساری رات صبح تک جاری رہیں یہ عبادت کے رنگ ہیں جن سے کسی کی دل ازاری نہیں ہوتی رمضان المبارک میں شراب کا بے دریغ استعمال غیر مسلم پرمٹ پر شراب خرید کر مسلمان شرابیوں کے ہاتھ فلوک کرتے ہیں اور روزنامہ جنگ کا رپورٹ لکھتا ہے کسی احمدی کے نام پر کوئی پرمٹ نہیں اگر غلط فہمی یہ پیدا ہو جائے کہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے شاید ان کا نام استعمال ہوتا ہو ایک بھی احمدی اپنے آپ کو اس موقع کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتا پولیس بچاری کا یہ حال ہو چکا ہے کہ پولیس کے چند افراد چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو گاؤں والوں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا سندھ میں جو ڈاکوں کا راج رہا ہے ستارہ ہزار ڈاکوں نے پورے صوبے کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے یہ جنگ لاہور لکھ رہا ہے اور شادی کے گھر سے تین افراد کو اغوا کر کے کوگولی ماردی اسلام پورا لاہور میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا سارے قصصے لمبے تقدیف دیں ان کو چھوڑ دیں روز مرہ اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اب پاکستان کے دانشور کیا کہنے لگے ہیں بلاخر احمدی اگر ناسور تھے ان کو اس پاک صحت مند جسم سے نکال پھینکا گیا تو صحت اچھی ہونی چاہیے تھی وہ کیسا ناسور ہے جس کے جانے کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستانی دانشور اور لیڈروں کی نظر میں حال یہ ہے میں سب پاکستانی لیڈروں کے بیانات کے بعد الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں خرشید محمود قصوری ماجودہ بہران قہرِ الہی ہے ریاض بٹالوی خدایہ پاکستان کو کس کی نظر کھا گئی مولانا فتح محمد امیر جماعت اسلامی یہ انسانوں کا نہیں درندوں کا معاشرہ ہے پروفیسر غفور احمد اشیاء مہنگی اور خون سستہ ہو گیا ہے جسٹس جاوید اقبال ملک اب توایف الملوکی کا شکار ہے قوم کو بھکاری اور فقیر بنایا جا رہا ہے ولی خان صاحب اسلام کے نام پر ووٹ لینے والے مال بنانے میں لگ گئے ہیں اور غلام مصطفی خر حکمران ملک و قوم کے لیے کینسر بن چکے ہیں جن حکمرانوں نے جماعت احمدیہ کو کینسر کہا تھا آج قوم کے رہنماء ان حکمرانوں کو کینسر قرار دے رہے ہیں مولی شیر محمد صاحب کا بیان ہے اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والوں نے ملک میں اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والوں نے سوچئے ملک میں فہاشی اریانی اور مہنگائی کو اروج پر پہنچایا ہے حنیف رامے صاحب کا بیان ہے ملنا اچھے بھیدے مسلمان کو کافر بنانے کی مشین ہے مذہب کو انپڑ جاہل ملنا کی سپورت کر دیا گیا ہے اسغر خان صاحب کا بیان ہے صدر چوروں اور سمگلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ صدر جو اس وقت اچھے خاصے ملنا بن چکے ہیں یہاں تک کہ ٹکھنوں سے اوپر شروار پہنے لگ گئے ہیں ان کے متعلق اسغر خان صاحب لکھر کا بیان ہے کہ یہ چوروں اور سمگلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں سردار عاصف احمد علی صاحب ڈکٹیٹر حکمران اور سیاستان ملک میں جہالت کے ذمہ دار ہیں فضل الرحمان سیکٹری جمعیت علماء اسلام حکومت اسلام کا مزاق اڑا رہی ہے اور میراج محمد خان کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں عمری کی فوجی چوپی ہے یوسف ششتی صاحب مولوی یوسف ششتی لکھتے ہیں کا بیان شاہ ہوئے ہے جتنی اوریانی اور فہاشی آج ہے گزشتہ چالیس سالوں میں بھی نہ ہوئی اور میراج محمد خان کہتے ہیں پاکستان میں پندرہ لاکھ عورتیں جسم فروخت کر کے پیٹ کا دوزخ پالتی ہیں بہت لمبی فیرست ہے ان اعترافات کی یہاں تک جسٹس عوید اقبال نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا ہمارا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے حالات نہیت سنگین ہو چکے ہیں نواب زیادہ سلوہ خان نے کہا داشت گردی کی انتہا ہو گئی ہے چوری شجاعت حسین نے کہا ملک جل رہا ہے میراج محمد خان نے کہا یہ ملک پہلے جیل خانہ تھا اب پاغل خانہ بن چکا ہے حکمران پارٹی اور اپوزیشن والے سب چور ہیں ولی خان صاحب فرماتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہتے ہیں بجوز میرے کیونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں اس وقت ویسے شریف و نفس آدمی ہیں اللہ بہتر کرے لیکن جذبات میں بعض سیاستدان ایسے بے احتیاط بیانات بھی جاری کر دیا کرتے ہیں ملک شدید ترین اندرونی اور بیرونی بہران کا شکار ہے سید مراد علی صاحب پھر سیارہ جذب لکھتا ہے یہ کیسی افتاد ہے کہ ہم اونچا جانے کی بجائے نیچے شلانگ لگا رہے ہیں ہم سب جل رہے ہیں ہم سب چل رہے ہیں مگر یہی بھول گئے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے کیا ہم خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیں اور رسالہ الممبر لکھتا ہے کہ آج پاکستان میں ایک اجتماعی خودکشی ہو رہی ہے محض چند شعبوں پر ہی اکتفاہ نہ کیجئے اپنے عردگیت کے محول کا بنظر غائر جائزہ لیجئے آپ کو یہ جاننے میں ذرہ بھر بھی دقت نہ ہوگی کہ بحثیت قوم بڑی تیز رفتاری سے خودکشی کی راہ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم خود اپنے حال کو تاریخ بنا کر اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں سید قیسر شرادی صاحب لکھتے ہیں میں سال روان کے ایک ایک لہمہ اور ایک ایک پل کو شمار کر رہا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے بارود کا دھوان پھیلا ہوا ہے بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں انسانی چیخ و پقار کا شور برپا ہے گولیاں چل رہی ہیں مار دھار ہو رہی ہے لوٹ مار کا بزار گرم ہے سائے ناچ رہے ہیں پتلے میں چل رہے ہیں اور وحشت و درندگی کی اس فضاء میں شہری سہمے سہمے خوف زدہ اور حیران بیٹھے ہیں یا اللہ یہ سب کیا ہے قیامت اور کیا ہوگی عذاب الہی ناظر ہونے میں کیا کوئی قصر باقی ہے یہ تو عام دردناک حالت ہے جس کو ملک پہنچ گیا ہے اور کونسی دو نیکیاں ان کے خاتے میں لکھی گئی ہیں جن کی یہ جزا مل رہی ہے ایک وہ فیصلہ جو بھٹو صاحب کے دور میں ہوا اور جو نوے سالات اسلامی مسئلے کا حل بتایا گیا اور جس کے متعلق کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے چودہ سو سال میں اسلام کی ایسی شاندار خدمت کسی نے نہیں کی جیسی بھٹو صاحب نے کر دی ہے ایک یہ بڑی نیکی ہمیں ان کے خاتے میں دکھائی دیتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف طلعہ کی طرف سے کچھ رد عمل ہونا چاہیے دوسری نیکی جنرل زیاو الحق صاحب کا وہ آرڈیننس ہے جس کے نتیجے میں ایک احمدی کی رول برہ کی زندگی ایک جرم میں تبدیل کر دی گئی ہے اگر یہ دو باتیں اللہ کی خاطر تھیں اگر یہ دو باتیں اسلام کے احیاء کے لئے ضرورت تھیں اگر یہ دو باتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے قیام کے لئے ضرورت تھیں تو وہ کون سا خدا ہے جو ان دو نیکیوں کی ایسی جزا ہے اس قوم کو دے رہا ہے ایسے بے وفا خدا سے تو تعلق کاٹ لینا بہتر ہے لیکن خدا کی قسم خدا بے وفا نہیں ہے یہ لوگ اندے اور بے وفا ہو چکے ہیں ان کو نہ خدا کے مزاج سے واقفیت ہے نہ محمد رسول اللہ کے مزاج سے واقفیت ہے ہر وہ بات جو اسلام کے دشمن کیا کرتے تھے آج اسے کرتے اور اس پر فقر محسوس کرتے ہیں ان باتوں کی وہی سزا مقدر تھی جو سزائیں آج اس قوم کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ آج تک ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے دو کن سے زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے مظالم کا نشانہ بنا رکھا ہے